محترم جناب محمد صادق صاحب جدہ سعودی عربی السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائل اہل سنت ڈوٹنید پر آپ نے یاد کرنا اور ہم سے دو سوال کی آپ نے پوچھا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا کیا گناہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اگر گزرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے تک کیتنا گناہ تو ایسا شخص چالیس سال کھڑا رہنا دوارہ کر لے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا رابی کہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں رہا مجھے یہ صحب ہو گیا کہ حضور علیہ السلام نے چالیس سال کہا یا چالیس مہینے کہا یا چالیس دن اگر ہم موخر والی بات بھی اگر مان لیں کہ حضور نے چالیس دن فرمایا تو یہ بھی تو کوئی کم عرصہ نہیں ہے اس لئے نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ دوسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ سترے کی شرائط کیا تو یہ کہ سترہ ایک آر کو کہتے ہیں ہمارے امام امام آزم ابو حنیفہ کے نظریک اس کی حد یہ جو کلم شریف کی انگلی ہے کوئی لپنی اتنی موٹی ہو اور ایک ہاتھ لمبی ہو اور ایک ہاتھ اونچی ہو یا اس کی مثل کوئی اور چیز نمازی کے سامنے رکھ دی جائے تو یہ سترہ ہو جائے گا جیسے کوئی لپنی گار دی جائے یا کوئی اور چیز سے آر کر دی جائے تو ایسی صورت میں اس کا سکرہ ہو جائے اور نمازی کے سامنے سے گزرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا